آج لوگ پریشان ہیں کہ فلاں جیت گئے فلاں ہار گئے کچھ ایسے ہیں جو خوشیہ منا رہے ہیں پڑا کے پھوڑ رہے ہیں دھما کے کر رہے ہیں دانس کر رہے ہیں جیت کی خوشی میں اور کچھ ایسے ہیں جو رو رہے ہیں دو تین دن سے کھانا بھی نہیں کھائے ہیں ٹی ویوں کو توڑ رہے ہیں اللہ اکبر یہ دنیا کی جیت اور دنیا کی ہار ہے جی لیکن یاد رکھو لوگو ایک وہ دن ہوگا جس میں سب سے بڑی ہار اور سب سے بڑی جیت ہوگی جس میں جو جیت جائے گا وہ ہمیشہ کے لئے جیت جائے گا اور جو ہار جائے گا وہ ہمیشہ کے لئے ہار جائے گا اللہ اکبر وہ کون سا دن ہوگا آئیے قرآن کو اٹھاتے ہیں سورہ تغابن آیت نمہ نائن کو پڑھئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم اجمعکم یوم الجمع دالک یوم تغابن جس دن تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہ یہی دن ہے ہار جیت کا اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کو یہاں پہ یوم الجمع کہا معلوم کیوں کہا یوم الجمع اس لئے کہ اول و آخر سارے کے سارے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے اللہ اکبر وہ کئی سا میدان ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے آخری انسان تک ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے اور فرشتہ پکارے گا تو اس کی پکار کو ہر ایک سن سکیں گے اور ہر ایک کی نگاہ جو ہوگی جو پہنچے گی وہ آخر تک پہنچے گی کیونکہ درمیان میں بیچ میں کوئی پردہ حائل نہ ہوگا کوئی چیز حائل نہ ہوگی قیامت کا دن اصل ہار جیت کا دن ہے اس کی تیاری کرو لوگو اس کی فکر کرو اللہ اکبر اس دن ایک گروہ جیت جائے گا ایک گروہ ہار جائے گا اہل حط اہل باطل پر جیت جائیں گے اہل ایمان اہل کفر پر جیت جائیں گے اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں گے مومن کافر پر جیت جائے گا اور سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے اے لوگو سنو تم کدھر جا رہے ہو دنیا کی فکر مت کرو آخرت کی تیاری کرو جہاں ایک بار اگر کوئی جیت گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا جہاں ایک بار کوئی ہار جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا کبھی موقع اور چانس نہیں دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے تم کہو گے کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے محلت دے دے یافر اے اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں اور تیری رضا کے لیے کام کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا ایسا تو کفار فریاد کریں گے مشرقین روئیں گے گڑ گڑائیں گے اور فریاد کریں گے کہ کاش مجھے فر سے دنیا میں بھیج دیا جاتا تاکہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر لیتے اور ہم بھی جو ہے جیت جاتے آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَا جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر نیک عمل کرے یکفر عنہ سیئی آتی اللہ رب العالمین اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِیمٍ تَحْتِ الْأَنْحَار اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے با رہی ہیں خالدین افیحہ ابدا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی سب سے بڑی جیت ہوگی کہ اہلِ ایمان اہلِ کفر پر جیت جائیں گے اہلِ تَعْتِ اہلِ مَاصِیت پر جیت جائیں گے اہلِ حق اہلِ باطل پر جیت جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اُلَائِكَا صَحَابُ النَّار وَحِی جَهَنَّمِي ہے خالدین افیحہ جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَبِعِسَ الْمَصِیرِ اور وہ بہت بری جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے اس لئے لوگوں آخرت کی جیت اور ہار کی تیاری کر لو موسیقی